السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آپا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں اگر نماز میں ہنسی آ جائے اور نماز کے اندر ہنسی اگر نکل جائے تو کیا اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں اور اگر نماز میں کوئی انسان بول دے تو کیا اس کے بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں ٹوٹ جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلی چیز نماز میں اگر ہسی آ جائے تو کیا نماز ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی ہے تو دیکھیں اگر انسان کو اتنی زور سے ہسی آئی ہے کہ اس نے صرف خود کو سنا ہے یعنی اتنی تیز ہسا ہے کہ صرف وہ خود سن سکا ہے آزو بازو کے لوگوں نے نہیں سنا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر اتنی زور سے ہسا ہے کہ آزو اور بازو والوں نے بھی سن لیا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز بھی ٹوٹے گی اور اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اب اگر اسے نماز پڑھنی ہے تو وہ دوبارہ وضو کرے گا اور دوبارہ وضو کرنے کے بعد پھر نماز پڑھے گا اگر اتنی زور سے ہسا ہے کہ آزو بازو والوں نے بھی سن لیا ہے لیکن اگر صرف اتنی زور ہسا ہے کہ اس نے صرف خود سننا ہے تو ایسی صورت میں صرف اس کی نماز ٹوٹے گی اس نماز کو اسے دوبارہ پڑھنا ضروری ہے دوسری بات اگر کوئی نماز کے اندر بول دے تو کیا بولنے کی صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے جی ہاں بالکل اگر کوئی انسان نماز میں ذرا بھی بول دے اور اتنی تیز آواز نکل جائے کہ وہ خود سن سکے تو ایسی صورت میں بھی اس کے نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی اس نماز کا اسے دوبارہ پڑھنا ضروری ہے تو ہمیں چاہیے کہ نماز کے اندر ہم ہسے نہ اگر اتنی زور سے ہستے ہیں کہ صرف ہم سن سکتے ہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی اگر آزو بازو والوں نے سن لیا تو نماز کے ساتھ وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور اگر ہم نے بول دیا اتنی زور کہ ہم خود سن سکیں تو ایسی صورت میں بھی نماز ٹوٹ جائے گی تو ہمیں نماز میں ہسنے اور بولنے سے پرحز کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ